بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے اور اس کے طلب کرنے والے اور اس کے تلاش کرنے والے کتے ہیں یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس روایت کے اس کو مرفوک بعد احباب اس کو مرفو بھی کہتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ثابت نہیں ہے کہ ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق بول دیں کہ یہ حضور علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسی بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے محادیثین اکرام نے اس کا حدیث ہونے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے اس کا انکار کیا ہے ان نے فرمایا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے تو حضور علیہ وسلم کا فرمانے علی شان کیسے ہو سکتا ہے اور امام جلال جلال سیوتی رحمہ اللہ نے تدریب و راوی میں اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ موقوفاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے چونکہ ہمارا یہاں مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مرفوز سے متعلق گفتگو کرنا ہے تو اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ بات یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس حوالے سے محادیثین اکرام نے کیا فرمایا ارز کرتا ہے امام عجلونی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے اور پھر خود یہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا معنی اگرچہ صحیح ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان نہیں ہے یہ امام عجلونی نے یہ فرمایا ہے ان کے بعد جناب نجم یہ فرماتے ہیں اور اسی کو امام عجلونی نے بھی ذکر کیا ہے لیسہ بھی حاضل لفظی فی المرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت کوئی مرفوع روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے ان کے علاوہ امام سغانی نے بقاعدہ اپنی کتاب الموضوعات میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ موضوع روایت ہے اور احمد العامری نے واضح طور پر یہ کہا لیسہ بھی حاضل لفظی فی المرفوع ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ ان الفاظ سے دنیا کی برغبتی ثابت ہو رہی ہے کہ آدمی کو دنیا کی طرف اپنی توجہ نہیں کرنی چاہیے اور ایسے الفاظ سے انسان کے ذہن میں دنیا کی نفرت آتی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس فن کے ماہرین ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ نہیں تو محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے لہذا اس کو حدیث کہنا صحیح نہیں ہے حدیث سے مراد حدیث مرفوع ہے معلوم ہوا جو آدمی بھی اس کو بیان کرے یا لکھے تو وہ پہلے اس چیز پر غور کر لے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے اور میں جانتے ہوئے اگر اس کو حضور علیہ السلام کی طرف منصوب کروں گا جب مجھے علم ہو گیا ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے اور یہ حضور علیہ السلام کو فرمان نہیں ہے تو پھر جان پوچھ کر اس کو بیان کرے گا تو پھر اس سے پوچھ تو ہوگی حضور علیہ السلام کے فرمانے علی شان جو ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ پاندہ جان بوجھ کر جس نے مجھ پر جھوٹ پاندہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے لہٰذا ایسی جو بھی روایات جو ثابت نہیں ہوتی اس میدان میں زخیرہ حدیث میں محدثین اکرام کی تلاش بسیار کے باوجود اگر وہ نہیں ملتی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا درست نہیں ہے لہٰذا یہ روایت مرفوعاً حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح زخیرہ حدیث کا دفاع کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور وہ لوگ جو اس کو بیان کرتے ہیں جان بوجھ کر اگر اس کو بیان کرتے ہیں تو لا ہدایت نصیب فرمائے اور جن کو علم نہیں تھا اللہ رب العزت ان کو ان کا علم اتا فرمائے آمین جا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعالیہ وسلم